اسلام علیکم ناظرین ٹیکس لاؤ امینڈمنٹ 2021 پاکستان میں جو طرز کاروبار ہے جو کریڈٹ کے اوپر بیس کرتا ہے چاہے وہ منفکچرنگ سے لے کر ہول سیلر ہول سیلر سے ریٹیلر ریٹیلر سے کنزیومر لیویل کا ہو اس میں بہت بڑا اماؤنٹ ہے وہ کریڈٹ کا یوز ہوتا ہے اور اس کو تحفل دیا جاتا ہے پوزڈیٹڈ چیکس کے اوپر یا بینک ڈرافٹس کے اوپر جو بینکنگ انسٹومنٹس ہیں اور حکومت جب یہ بینکنگ انسٹومنٹس کو جو فوکس کر رہی تھی وہ اسی لیے کر رہی تھی کہ فیرنشل انکلویشن ہو پاکستان میں جو ہمالی مالی شمولیت ہے ہماری ایکانومی کی ڈاکومنٹیشن کی طرف اس کو بڑھاوا ملے لیکن اب یکا یک بہت بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں ان تبدیلیاں کے اوپر ہمارا جو کارفیٹ سیکٹر ہے وہ بہت اس وقت پریشانی کا شکار ہے آج کے پروگرام میں اسی چیزوں کو مزید آگے لے کے چلیں گے ٹیک سیکٹر صرف حارو صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آسف صاحب کارفیٹ سیکٹر کس طرح سے دیکھ رہا ہے کیونکہ 40 ڈیز کا گریس پیریٹ ملا تھا اور 1st ڈیویمبر سے حالات چینج ہونے ہیں دیجٹائز پیمنٹس کی حوالے سے کیا کہیں گے آپ اتنے بڑے چینج کو جی اسلام علیکم اور شکریہ آپ نے مجھے بسیقلی جو آمینمنٹ انہوں نے پروپوز کی ہے وہ بہری سرپرائزنگ فور دیزنگ کہ ابھی دھائی مہینے پہلے ہی فیننس بجٹ فیڈل بجٹ آیا تھا اور اس وقت اس سے مطابق کوئی بھی یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوا تھا اور سیڈنلی جو ہے اس کے پیچھے کوئی میرے مجھے جہاں تک نظر آرہا ہے کہ کوئی اس پہ جو ہے وہ ہومورک نہیں تھا ہے and that is apparent from the fact that as soon as this amendment was announced FBR has to issue moradarium for the 40 days and in my personal view it looks that کہ یہ 40 days بھی insufficient ہوں گے اچھا یہ اس amendment کے حوالے سے ذرا سی ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ کمپنیز کے اوپر اس کی expenditure سائٹ کے اوپر آئی ہے تھوڑی سی جو surprising بات ہے وہ یہ کہ جو logic دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ جو payments ہیں وہ جس طرح کی جو banking instruments بزار میں چل رہے ہوتے ہیں اس میں pay or pay identified نہیں ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک اب جو amendment جس جگہ پہ لائی گئی ہے اس میں already جس اس amendment نے جس amendment کو replace کیا ہے اس میں پہلے بھی اس amendment سے پہلے بھی یہ پابندی تھی کمپنیز کے اوپر کہ ان کو وہ خرچہ allow نہیں ہوگا جب تک کہ وہ cross banking instrument سے یعنی جو pay or pay identified نہ ہو اچھا پہلے بھی یہ law تھا اور ابھی بھی اس سے purpose جو achieve کرنا چاہ رہے ہیں سوائے اس کے کہ یہ banking reform کو tax law کے through لے کے آ رہے ہیں except for that the substantial purpose was previously also served for the reason that پیچھے بھی اس amendment سے پہلے بھی یہ پابندی تھی کمپنیز کو کہ وہ کوئی ایسا خرچہ claim نہیں کر سکتی جس میں cross check payment نہ ہوئی ہو اب جو مجھے سمجھے آ رہی ہے وہ بات وہ یہ کہ یہ صرف ان tax officers کی آسانی کے لیے یہ amendment لائی گئی ہے کہ چونکہ وہ اب ان کو جب tax audit کرنا ہوگا تو یہ digital payments کے through اگر payments ہو رہی چھیک ہے یعنی digital payments کے through وہ اپنے کام میں آسانیہ کریں اور دونوں سائٹ پہ جائے آپ کو پتا ہوں گے کون لے رہا ہے اور کس کے اکاونٹ میں جا رہا ہے ایک چھوڑے سے break کے بعد میں continue کروں گا اور ہمیں فرد علی صاحب بھی جوائن کریں گے ایک چھوڑے سے break کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید عاصف حارون ٹیکس ایکسپورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں فرد علی صاحب نے بھی جوائن کیا آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں اوائی سی سی آئی اوبرسیز انویسٹر چیمبر آف کورنس انڈسٹری بہت بہت شکریہ فرد صاحب یہ جو ٹیکس لاو آمینمنٹ آرڈیننس اس وقت آیا کس طرح سے دیکھا جالا کیونکہ کورپیٹ سیکٹر اس سے پریشان ہے اس کی کچھ شکریہ ایسی ہیں جو کورپیٹ سیکٹر کے لیے جو کہ آلریڈی ڈاکیومنٹڈ سائیڈ ہے ویلڈ ڈاکیومنٹڈ ہے ویلڈ ٹیکس کمپلائنٹ ہے اس کمپیر ٹو آدھر ٹو آدھر سیکٹرز آدھر پاکستان کے جو بزنیسز ہیں یہاں پرابلم ہے کورپیٹ سیکٹر کو فرد صاحب یہ جو میں نے سٹیڈی کیا ہے دیکھیں یہ جو ایمینڈمنٹ آئی ہے تو آرڈیننس یہ بیسیکلی ایٹ ایٹ بزنس کمپنیٹی کی لانگ سٹیڈننگ گیمان تھی کہ ان کو ٹیکس دینے میں کوئی بشواری اور پریشانی نہیں ہے پر ٹو آنٹس ٹو کی پی ٹیپ ٹیکس مین آوے ٹیکس مین کو وہ نہیں دیکھ نا چاہتے ٹیکس دینا چاہتے آج اب یہ جو انہوں نے ریجیم رائج کی ہے ریٹیلرز کے لیے پوائنٹ آس سیل اور جنرل پبلک کے لیے اور پھر ایف بی آر اور نادرہ کا وہ لنک شیرنگ کرنا ایٹ اماؤنس تو دی لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ آس جنرل پبلک کے جی ہمیں آپ دور رکھیں ان سے ٹیکس مین سے تو یہ آٹومیشن ہے اور یہ میرا خیال ہے آٹومیشن میری نظر میں اور یہ جنگی میں نہیں آیا ہے یہ ایف بی آر کی آٹومیشن کا پروسیز چل رہا ہے پچھلے کوئی دس سال سے ایسے ایپ لگوایا لیکن اس کی انفورسمنٹ نہیں ہوتی تھی اب یہ اندر پریشر آئے ہیں آئی ایم ایف کے اور یہ گورنمنٹ بھی بڑی انٹرسٹڈ ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں تو اب اس کی انپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ شروع کی ہے اور فورسول طریقے سے اب ریٹیلر جتنے بھی ہیں وہ ٹیکس نیٹ سے آپ کے باہر ہیں اب وہ پوائنٹ آف سیل پہ اپنا پنچن کریں گے ٹیکس ٹو مشین جو ان کے پاس لگی ہوگی پوائنٹ آف سیل بڑی اچھی چیز ہے جب ہم بات کرتے ہیں ہماری مینیفیکچرر یا امپورٹر سے لے کر ریٹیلر اور کنزیومر یہ ایک چیزیں اب یہاں پہ پوائنٹ آف سیل اس کے اوپر پر پر سرف ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ اسوسییشن آف پرسن ہیں میں بات کر رہا ہوں کمپنیز کی جو کہ پہلے ہی ویل ٹکیومنٹڈ ہیں ویل ٹیکس کمپلائنٹ ہیں یہاں پہ دھائی لاکھ سے اوپر کہ جو اگر چیک کے تو آپ ایکسپ نہیں کریں گے تو آپ کے سسٹم میں لیکویڈیٹی کرنچ پیدا ہو سکتا ہے پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ اس وقت کریڈٹ کے اوپر چل رہا ہے ستر سال کی اگر آپ پاکستان کی اٹھا کے دیکھیں اس کے اوپر کیا میرا خیال ہے اس میں کوئی کورپریٹ سیکٹر کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے ابھی بہت جگہ جو پیمنٹ ہو رہی ہیں میں خود کورپریٹ سیکٹر میں ہوں اس وقت میری جو پیمنٹ ہیں وہ چیکس کے نہیں ہیں چیکس پیمنٹ ہم کرتے ہیں اپنے وینڈرز کو بھی اپنے سپلائرز کو بھی اپنے پارٹنرز کو بھی تو وہ جو چیک ہے اس کو انہوں نے ریپلیس کر دی ہے تو آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے آئی فون سے آپ کر لیں وہ آپ کے پاس بینک سے آپ کے پیسے جائیں گے آپ کے پاس ریکورڈ آتا رہے چیک بھی تو بینک بینک انسٹرومنٹ ہے نا بینک درافٹ ہوا ہے چیک ہوا نہیں پی آرڈر اور بینک درافٹ تو آلاؤڈ ہے اس میں تو وہ کچھ نہیں ہے وہ تو نہیں بند کیا انہوں نے آسف آرون صاحب اب مجھے بتائیے آسف صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو بڑی بڑی کورپوریشن ہیں وہ بھی کمپنیز کے زمرے میں آتی ہیں ٹیکس پرپرز میں آپ کی جو پروینشل گورنمنٹ ہیں وہ بھی کمپنیز کے زمرے میں آتی ہیں تو کیا وہ اس آٹیومیشن کے لیے تیار ہیں پھر دوسرا یہ کہ آپ دیجٹل پویمنٹ کے لیے آپ کو دونوں سائٹ کے اکاؤنٹ پتا ہونے ضرور نہیں ہے پورے پاکستان جو اکاؤنٹ کھول کے بیٹھے گا یہ کتنا بڑا چینج ہوگا کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس کی مشکلات کو میں ایک پہلے تو کریشن کر دوں جو فرس آپ کر رہے تھے فور دی پبلک کنزمشن کہ یہ ایکشوالی جو کروس چیک اور پی آرڈر جو ہیں وہ ایک لیگل ٹینڈر کے طور پہ تو آج بھی ایکس کر رہے ہیں مگر چیک کے ثرو بھی پیمنٹ کرے گی تو اس کروس چیک کی پیمنٹ جو ہے اس سے ریلیونٹ خرچہ آلاؤ نہیں ہوگا تو یہ میں ذرا سی اپنی کریکشن کرلوں میں نے چیک کی بات نہیں کی میں صرف پی آرڈر اور بینک ڈراف کی بات کی چیک کو بنا کی ہے لیکن پی آرڈر اور ڈراف بھی اب ختم ہو گئے ہیں ٹیکنیکل آل انسٹرومنٹ ایکسپ فور کہ جو ڈیجیٹل مینز کے تھرو جو ہے وہ پیمنٹ ہوں گی دوز آلی بھی ایکسپٹی بل فور ٹیکس پرپوسیس آلدھو وہ اس کی لیگل ٹینڈر اس کی لیگل حیثیت برقرار ہے صاحب آپ بھی تیار رہے ہیں جو آپ بات کر رہے تھے چیک اور آسف صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انکم ٹیکس لاؤ کے اندر ابھی تک یہ ڈیفائن نہیں ہے کہ دیفنیشن کیا ہوگی دیجیٹل پیمنٹ کی یہ موڈ کیا ہوگا یہ بالکل آپ صحیح رہے ہیں انہوں نے کوئی دیفنیشن نہیں دیا اور جو دیجیٹل مینز کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا ایک پلین انڈرسٹینڈنگ یہی بنتی ہے کہ کوئی بھی پروسس آف پیمنٹ جو بداؤ پیپر ہو یعنی پیپر لیس پروسس آف پیمنٹ جو ہے تو اب اس کے لئے جو تیاری ہے جو ہمیں ہماری جو بڑے کلائنٹ سے دو ہزار آلیڈی ٹیکنیکلی ان کو شاید اتنا پرابلم نہ آئے بٹ جو چھوٹی کمپنیاں ہیں یا پریویٹ لیمیٹڈ کمپنیز ہیں یا وہ کمپنیز جن کوئی ڈیلنگ اپنے سپلائرز کے ساتھ اس بسیس پہ ہے کہ وہ کریڈٹ پر مال دیتی ہے وہاں یہ پرابلم آئے گا کہ پہلے وہ یہ چیکس کے پیمنٹ کرتی تھی اس کا مقصد ہی تھا کہ ٹیکنیکلی ایک سپلائرز کریڈٹ آپ کو مل جاتا تھا اور اس پہ ایک سیکیورٹی ہوتی تھی کہ بھائی میں نے آپ کا مال لے لیا ہے یہ پندرہ دن کے بعد کا چیک ہے اور یہ مال بھگ جائے گا آپ میرا چیک کش کرا لی جائے گا آپ ٹیکنیکلی now you have to pay up front تو that will create definitely chaos in the market when it will be implemented actually جو problem ہے وہ companies کے اندر expenditure side کا نہیں ہے جو problem ہے وہ ہے companies کے اندر sale side کا اور sale side کا جو problem ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی sales ہوتی ہے to the distributors and to the wholesaler تو وہاں سے cheque آتے ہیں وہ buy and large cheque ان کے اپنے نہیں ہوتے وہ بزار کے cheque ہوتے ہیں اور actually جو HBR کا target ہے اور وہ government کا target وہ یہ ہے کون مال بیچ رہا ہے کون مال خرید رہا ہے کمپنیز کے کندوں پہ بندوق رکھ پھر پکڑا جائے گا ٹیپ کیا جائے گا ان unidentified buyers کو مجھے یہ رگتا ہے کہ یہ اگلے step کی تیاری ہے یہ ایک جو اصل step ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آگے یہ جب اس دیفنیٹلی یہ ایک transition دینا پڑے گا اور دوسرا یہ کہ آج قانون کے اندر بہت سارے already restrictions ہیں کہ جیسے sales tax میں آج بھی قانون ہے کہ کوئی بھی tax pair input tax پچاس ہزار سے اوپر claim کریں نہیں سکتا جب تک وہ بینکنگ شینل کے پیمنٹ نہ کریں اور بیسنس اکاؤنٹ سے payment نہ کریں تو یہ already اس کے علاوہ بہت سارے income tax پہ restrictions ہیں کہ آپ unregistered person سے deal کریں گے تو آپ خرچہ جو ہے یا input tax already آپ کو dissera ہو جائے گا آپ نے unregistered لوگوں کیسی بھی دینے ہیں یہ بہت سارے already قوانین موجود ہیں جو کہ fbr کی tax machinery کو support فرام کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے پیچھے جائیں جو آج tax میں registered نہیں ہیں یہ مزید جو amendment جو ہے وہ مزید already compliant documented sector کو ایک تھوڑا سا پریشانی میں لائے گی جی فرمائیے گا اب ظاہرے کے کافی چیز آپ کی knowledge میں آگے ہوں گی تو کیا معاملات بہتر ہوں گے یا پریشانی پریشانی کا شکار ہو جائے گا ہماری وہ انڈسپری جو کووڈ کے بعد معیشت سنبھلنا شروع ہوئی تھی یہ یکا یک اس طرح کی آرڈیننس دیکھیں لانگ رن میں بلکل بہتر ہوگا لیکن شارٹ ٹرم میں پرابلم آئیں گی یہ بھائی نے ٹھیک کہ پوس ڈیٹڈ چیک اب آپ نہیں دے سکیں گے اور لیکن ہمیں ایک چیز کو ایگری کرنا چاہیے کہ یہ جو آٹومیشن ہے ٹیکسیشن کی یہ دنیا بھر میں سیملر فنومینا ہے آپ کی بہتر آٹومیشن سے انکار نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں آئیدہ ہوگا بلکل ہوگا اور شورٹ ٹم میں یہ پرابلمز بلکل آئیں گی اس کو ہمیں گریجولی امپروب کرنا پڑے گا اور اس میں گورنمنٹ کو اور ایس بی آر کو کچھ فلیکسیبلیٹی دکھانی پڑے گی جو ہائی ایڈیت نس اپروچ ہے کہ گیس کنیکشن بند کر دیں گے بند کر دیں گے اس میں ذرا ریلیکسیشن کرنی ہوگی چھیک ہے وہ آپ تاجروں کے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں آسیر صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف حاتن جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جو فورٹی ڈیز کا گریس پیریٹ انہوں نے دیا تھا فرس نویمبر سے اس کو امپلیمنٹ ہونا تو موجودہ حالات میں آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ مزید اس میں گریس پیریٹ دیا جائے گا تو ہوگا کوئی وی آؤٹ کیا ہے اس کا جی آئی تنگ کہ وی آؤٹ میرے ساب سے ان کو فورٹی ڈیز میں شاید میرا نیک خیال کہ یہ کر پائیں گے اور جو سننے میں آرہا ہے مطلب جو آمینمنٹ آرڈیننس کے اندر مزید ترامیم کے بارے میں کوئی ڈسکشن ز ہو رہی ہیں کہ کیا مشکلات آرہی ہیں میری نظر میں دیجیٹل مینز کو جو ایکس کلوسیوٹی دی گئی ہے اس کو صرف اس طرح کریں جس طرح سیلس ٹیکس پہ بھی لے کے آئیں جو دیجیٹل مینز اڈاوپ کرے گا اس کو ایک ایڈیشنل بینیفٹ دے دیں بٹ اٹھ سیم ٹائم آپ کنونشنل جو موڈ او پیمنٹ ہے اس کو آپ آلاؤ رکھیں یہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہے وہ دیس آلاؤ ہو جائے پیرلل چلائیں یہاں پہ انسینٹیو کو کریں ان کو ترغیب دیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ڈیجیٹل موڈ کی طرف آئیں اور پیرلل آپ کا چلتا رہے کیونکہ ویسٹ میں بھی اس طرح کی چیز ابھی بہت سی چیز وہاں پہ پیپر ورک میں بھی ہوتی اور مینویلس میں بھی جاتی ہیں جی بالکل سیجز سے انہوں نے کیا ہے کہ ریٹیل آؤڈ کو کو کہا ہے کہ اگر وہ ڈیجیٹل میس کے طرف پیمنٹ کریں گے تو ان کو سترہ کی جگہ سولہ پرشن لگے گا اس کے علاوہ ویزیس ٹرانزیکشن بہت ساری جو کہ آگے ایر بی آر نوٹیفائی کرے گا اس میں سترہ کی جگہ سکٹین پوائن نائن پرشن ہو جائے گا مگر یہ نہیں کہ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ آپ بنا کرتے یہاں تو یہ ہے کہ جس طرح سے امینڈمنٹ لائی گئی ہے اس کی بیسیس پہ تو باقی سب چیزیں آپ نے پوری ہنڈرڈ پرسن ڈیس لاؤ کر دی میری نظر میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات یہی تھی کہ جس طریقے سے جو جو بلے کر آئیے ڈیجیٹائزیشن کو بلے کر آئیے اور انسینٹیو دے کر لے کر آئیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر آئے اور صورتحال بہتری کی جانے پڑے انشاءاللہ آپ سے کل شام ملاقات ہوں گی till then ٹیک کیئر اللہ حافظ